جب ہمارے پاس پیسوں کی کمی ہو جاتی ہے تو ہم دوسروں سے ادھار لیتے ہیں تاکہ ہم اپنا جیون ویپن اچھے سے کر سکیں ایسے ہی جب کسی دیش کے پاس میں پیسے کی کمی ہو جاتی ہے اور ان کی تجوریاں کھالی ہونے لگتی ہیں تو وہ کسی دوسرے دیش یا پھر ورلڈ بینک سے کرز لیتی ہیں تو ایسے ہی دس دیشوں کے بارے میں میں آپ کو آج بتاؤں گا جنہوں نے اپنے جی ڈی پی کے حساب سے اپنے اوپر کتنا کرز لے رکھا ہے اور اس دیش کے ہر ایک آتمی کے اوپر کتنا زیادہ کرز ہے اور اس ویڈیو کے انڈ میں ہم جانیں گے کہ ہمارے دیش بھارت پر کتنا کرز ہے اور ہم ہر ایک بھارتیے پر کتنا کرز ہے تو نمبر ٹین پر آتا ہے کینیڈا کینیڈا جو کی کافی زیادہ وکسید دیش ہے اس دیش کی پاپولیشن تو کم ہے پر ایڈیا کے حساب سے یہ ورڈ میں دوسری پوزیشن پر آتا ہے کینیڈا کی پاپولیشن تین کروڑ پچھتر لاکھ ہے اور اس کی جی ڈی پی ایک پوائنٹ بانوے ٹریلین ڈالر کی ہے اور کینیڈا نے اپنے اوپر دو پوائنٹ بارہ ٹریلین ڈالر کا کرز لے رکھا ہے جو کی اس کی جی ڈی پی کا ایک سو سات پرسنٹ ہوتا ہے اس حساب سے ہر ایک کینیڈین کے اوپر باون ہزار تین سو ڈالر کا کرز ہے جو کی تقریباً 38 لاکھ روپے ہوتے ہیں نمبر نائن پر آتا ہے سپین سپین جو کی یوروپ کا ایک دیش ہے ایڈیا کے حساب سے چھوٹا پر پاپولیشن کے حساب سے دنیا میں تیسوے پوزیشن پر آتا ہے سپین کی پاپولیشن چار کروڑ ساٹھ لاکھ ہے اور اس کی جی ڈی پی ایک پوائنٹ انتالیس ٹریلین ڈالر کی ہے سپین نے اپنے اوپر دو پنڈ چھتیس ٹریلین ڈالر کا کرز لے رکھا ہے جو کی اس کی جی ڈی پی کا ایک سو چونسٹ پرسنٹ ہوتا ہے اس حساب سے ہر ایک سپین کے ناغرک کے اوپر انانچاس ہجار چار سو ڈالر کا کرز ہے جو کی تقریباً 36 لاکھ روپے ہوتے ہیں نمبر ایٹ پر آتا ہے اٹلی اٹلی بھی یوروپ کا ایک وکسی دیش ہے جو کی ایڈیا کے حساب سے تو چھوٹا ہے پر آبادی کے حساب سے نہیں اٹلی کی آبادی چھے کروڑ کے آس پاس ہے اور اس کی جی ڈی پی دو ٹریلین ڈالر کی ہے اٹلی نے اپنے اوپر دو پوائنٹ اکیانوے ٹریلین ڈالر کا کرز لے رکھا ہے جو کی اس کی جی ڈی پی کا ایک سو چونس پرسنٹ ہوتا ہے اور ہر ایک اٹلی کے ناغرک کے اوپر تقریباً 30 لاکھ روپے کا کرز ہے نمبر سات پر آتا ہے لگزمبرگ لگزمبرگ بھی یوروپ کا ہی ایک دیش ہے جو کی ایڈیا کے حساب سے کافی چھوٹا ہے اور پاپولیشن کے حساب سے بھی لگزمبرگ کی پاپولیشن محض پانچ لاکھ ہے اور اس کی جی ڈی پی ستر بلین ڈالر کی ہے لیکن لگزمبرگ نے اپنے اوپر تین پوائنٹ چورانوے ٹریلین ڈالر کا کرز لے رکھا ہے جو کی اس کی جی ڈی پی کا پانچ سو تیس پرسنٹ ہوتا ہے اب حساب لگانا تھوڑا مشکل ہے لگزمبرگ کے ہر ایک ناغرک کے اوپر تقریباً کروڑوں روپے کا کرز ہوگا نمبر چھے پر آتا ہے نیدرلینڈ نیدرلینڈ بھی یوروپ کا ایک دیش ہے جو کی ایڈیا میں تو ٹھیک تھاک ہے پر اس کی آبادی بے حدی کم ہے اس کی آبادی محض ایک کروڑ ستر لاکھ ہے جو کی ہمارے ممبئی شہر سے بھی کافی زیادہ کم ہے نیدرلینڈ کی جی ڈی پی نو سو چودھا بلین ڈالر کی ہے اور اس نے اپنے اوپر چار پوئنٹ تہرہ ٹریلین ڈالر کا کرز لے رکھا ہے جو کی اس کی جی ڈی پی کا چار سو اکیانوے پرسنٹ ہوتا ہے کرز کافی زیادہ بڑا ہے اسی لئے حساب لگانا مشکل ہے پر نیدرلینڈ کے ہر ایک ناغرک کے اوپر بھی کروڑوں روپے کا کرز ہے نمبر فائیف پر آتا ہے جاپان جاپان جو کی ایشیا کا دیش ہے جاپان کا نام سن کر تو آپ سب ہی حیران ہو گئے ہوں گے جاپان کا ایریا کافی کم ہے پر اس کی پاپولیشن نہیں جاپان کی پاپولیشن بارہ کروڑ ہے اور جاپان کی جی ڈی پی پانچ پوئنٹ تہرہ ٹریلین ڈالر کی ہے یہ رقم کوئی چھوٹی رقم نہیں ہوتی لیکن جاپان نے اپنے اوپر چار پوئنٹ ستر ٹریلین ڈالر کا کرز لے رکھا ہے جو کی اس کی جی ڈی پی کا چھاسی پرسنٹ ہوتا ہے جاپان زیادہ تر کرز امریکہ سے ہی لیتا ہے نمبر چار پر آتا ہے جرمنی جرمنی یوروپ کا ایک دیش ہے مرسیڈیز، اوڈی، ایڈیڈاز جیسی بڑی بڑی کمپنی سب جرمنی کی ہی ہیں یہ دیش ایریا میں بھی بڑا ہے اور آبادی میں بھی جرمنی کی آبادی آٹھ کروڑ تیس لاکھ ہے اور اس کی جی ڈی پی تین پوئنٹ آٹھ ٹریلین ڈالر کی ہے اور جرمنی نے اپنے اوپر پانچ پوئنٹ تہتر ٹریلین ڈالر کا کرز لے رکھا ہے جو کی اس کی جی ڈی پی کا ایک سو اڑتالیس پرسنٹ ہوتا ہے اس حساب سے ہر ایک جرمنی کے ناغرک کے اوپر تقریباً انتر ہزار ڈالر کا کرز ہے جو کی پچاس لاکھ روپے ہوتا ہے نمبر تین پر آتا ہے فرانس فرانس بھی یوروپ کا ایک وکسید دیش ہے اگر آپ نے دھیان دیا ہوگا تو آپ سمجھیں گے کہ زیادہ تر کرز لینے والے دیش وکسید دیش ہی ہیں اور وہ سبھی یوروپ کے بھی ہیں فرانس جس کی آبادی 6 کروڑ ہے اور اس کی جی ڈی پی 2.71 ٹریلین ڈالر کی ہے فرانس نے اپنے اوپر 6.65 ٹریلین ڈالر کا کرز لے رکھا ہے جو کی اس کی جی ڈی پی کا 245 پرسنٹ ہوتا ہے اس حساب سے ہر ایک فرانس کے ناغرک کے اوپر اٹھاسی ہزار ڈالر کا کرز ہے جو کی تقریباً 63 لاکھ روپے ہوتے ہیں نمبر دو پر آتا ہے یونائٹیڈ کنگڈم یوکے ایک سمیہ پر آدھی سے زیادہ دنیا پر راج کرنے والا یوکے یہ بھی آج کرز میں ڈوبا ہے اس دیش کا ایڈیا بھی بڑا ہے لیکن آبادی نورمل ہے یوکے کی آبادی 6 کروڑ 66 لاکھ ہے اور اس کی جی ڈی پی 2.75 ٹریلین ڈالر کی ہے یوکے نے اپنے اوپر کافی بھاری بھرکم کرز لے رکھا ہے جو کی 8.61 ٹریلین ڈالر کا ہے جس کا مطلب ہے 860 لاک ٹریلین ڈالر جو کی اس کی جی ڈی پی کا 313 پرسنٹ ہے اس حساب سے ہر ایک یوکے کے ناغرک کے اوپر 1,27,000 ڈالر کا کرز ہے یعنی کی 92 لاکھ روپے کا نمبر 1 پر آتا ہے United States of America USA دنیا کی سب سے بڑی ایکونومی سب سے پاورفول اور سب سے وکسید دیش یہ بھی آج کرز میں ڈوبا ہے یہ دیش ایڈیا میں بھی بڑا ہے اور پاپولیشن میں بھی USA کی پاپولیشن 32 کروڑ ہے اور اس کی جی ڈی پی 22.32 ٹریلین ڈالر کی ہے جو کی کافی زیادہ بڑی ہے لیکن USA کے اوپر کرز اس سے بھی زیادہ ہے USA نے اپنے اوپر 25 ٹریلین ڈالر کا کرز لے رکھا ہے جو کی اس کی جی ڈی پی کا 114 پرسنٹ ہے اس حساب سے ہر ایک USA کے ناغرک کے اوپر 26,000 ڈالر کا کرز ہے جو کی 18 لاکھ روپے ہوتے ہیں تو اس لسٹ میں چائنا کہیں پر بھی نہیں آتا ہے کیونکہ چائنا کسی کو کچھ بھی نہیں بتاتا ہے چائنا نے کس دیش سے کرز لیا یا کن کن دیشوں کو کرز دیا یہ ان سب چیزوں کی انفرمیشن کسی سے بھی ساجہ نہیں کرتا ہے اگر ہم انڈیا کی بات کریں تو مارچ 2020 کی ورلڈ بینک کی ریپورٹ کے انسار بھارت کے اوپر 558 بلین ڈالر کا کرز ہے اور انڈیا کی جی ڈی پی 3.2 ٹریلین ڈالر کی ہے اس حساب سے ہر ایک انڈیا کے اوپر 424 ڈالر کا کرز ہے یعنی کی 30 ہزار روپے کا جی ہاں بلکل صحیح سنا آپ نے ہر ایک بھارتیہ کے اوپر 30 ہزار روپے کا کرز ہے یہ ان سب دیشوں کی تلنا میں تو کافی زیادہ کم ہے کیونکہ بھارت کی عبادی بھی بہت زیادہ ہے جو کی تقریباً 136.64 کروڑ ہے اور کرز لینے کے معاملے میں انڈیا 19 وے نمبر پر آتا ہے تو اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو ایسی ویڈیوز پسند آتی ہیں تو پلیس اس ویڈیو کو لائک کر دینا اور چینل کو سبسکراب کر کے بیل آئیکن بھی ضرور دبا دینا کیونکہ فیوچر میں ایسی ہی اور انٹرسٹنگ ویڈیوز آنے والی ہیں